پانچوان نکتہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے مہرم اور نامہرم سے اجتناب قرآنی نوجوان اور قرآنی زندگی ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی منطق یہ ہے مزاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مہرم اور نامہرم جب تک رشتہ اززواج میں منسلک نہیں ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے ان کے جذبات احساسات فیلنگز کو ٹھے سوچیں بظاہر فرینڈشپ کرنے والے مہرم اور نامہرم لڑکا اور لڑکی انسٹیٹیوٹ میں کالج میں سکول میں منگل بازار میں اتوار بازار میں کہیں پر بھی فیس بک پر اسکائپ پر کہیں پر بھی جب انٹریکشن کرتے ہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو لا محالہ ان کے تعلقات میں تعلے لگنے لگتے ہیں اور ان تعلوں کی چابیاں کھو جاتی ہیں ایک تعلہ ہوگا ایک چابی ہوگی آپ آسانی سے رکھ سکیں گے پچاس تعلے ہوں پانسو تعلے ہوں آپ کس کس کی چابی کھاں کا لگائیں گے ہر جملہ یہ بات یاد رکھئے گا نوجوان ہے اس لیے یہ جو آپ آپ سمرد آپ نہیں ہیں انہیں نوجوان نسل اپنی فرنڈشپ اپنی اپنی گل فرینڈ کو لکھ کے کوئی دیکھیں مازرد کے ساتھ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے ایک سینٹنس نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کے احساسات جذبات موجود ہیں اور یہ کہنے کے بعد آپ جتنی مرتبہ اس قسم کے جملے لکھیں گے مازرد کے ساتھ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا وہ آپ مجھ سے زیادہ بخوبی اس میں پیش جی کیا ہوئے آپ نے آپ سے مرتبہ سب نے نہیں مطلب یہ کہ کیونکہ یہ گفت کو ریکارڈ ہو رہی ہے اور جگہ بھی جائے گی آپ سے مرتبہ آپ نہیں ہیں مطلب مازرد توہین نہ ہو آپ کی مطلب چونکہ بحرال انسان معاشرے میں ہوتا ہے تو اس سے خبر ہوتی ہے کہ کیا الیک سیلیک ہوتی ہے کیسے چیٹنگ ہوتی ہے درو دیجے محمد والے محمد تعالی اللہ عنہ صلی اللہ محمد والے محمد یہ جتنی مرتبہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ I love you I need you میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں مر جاؤں گا ہیں ایسے لوگ تین تین دن کھانا نہیں کھاتے اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس وہ پہلی گفتگو جو میری ذہن میں ہو کہ انسان کے زندگی میں خدا نے خانے رکھے ہیں خدا کے خانے میں خدا کو اہل بیت کے خانے میں اہل بیت کو بہن کے خانے میں بہن کو بیوی کے خانے میں بیوی کو اور بیوی کے خانے میں بھی محبت ہے اس محبت کے خانے سے I love you کا میسیج اٹھا کر آپ اس گل فرنڈ کو دے رہے ہیں جب آپ بیوی کے پاس پہنچیں گے تو آپ دس لاکھ میسیجز کر کے پہلے نمبر پہ آئیں گے اور I love you کہے آپ ساری محبت باٹ چکے ہوں گے اب بیوی کے لیے محبت آپ کے پاس نشتہ نہیں ہوگی باٹ چکے آپ جو لڑکا کسی نامحرم عورت سے پانچ اس کی گل فرنڈ مثال کے طور پر یہ پانچ خواتین سے وہ رابطے میں ہیں ہنسی مزاق فرنڈشپ کے حد تک یہ پانچ قسم کی خواتین سے رابطہ ہنسی مزاق فرنڈشپ کے نام پر ہو کلاس فیلو کے نام پر ہو کسی بھی نام پر ہو یہ فرنڈشپ ہنسی مزاق اور یہ ساری چیزیں منفی انداز سے یہ سب اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا جس نے زندگی کی جوانی کے احساسات کے فیلنڈز کے جوانے کی بہار کے زمانے میں پانچ گل فرنڈ سے ہنسی مزاق کیا ہو اب وہ ایک شریکہ حیات پر اکتفا نہیں کر سکتا معجرت کے ساتھ نفسی ادم اس لیے کھل کے گفتو کر رہا ہوں کسی کے ہنسی یاد آئے گی کسی کے مسکرار یاد آئے گی کسی کے بالوں کا اسٹائل یاد آئے گا کسی کے آنکھوں کلر یاد آئے گا کسی کے کوئی آدھا یاد آئے گی یہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا بہت جلد ان میں جدائی ہو جائے گی آج کل کے زمانے میں جو میان بیوی ہیں وہ صرف اچھت کے نیچے رہنے والے میان بیوی ہیں حقیقتاً میاں بیوی نہیں ہیں زن و شہر نہیں ہیں اس بنا پر اسلام کے غویے کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری آئندہ از زواج زندگی سرد مہری کا شکار ہو جائے یہ جو تم ایک ایس ایم ایس بھیج رو آئی لیویو یہ اس بیوی کے ایک خانے کی محبت سے کم کر کے بھیج رہے ہو اور جہاں تم پہنچو گے تو تم لوٹ پٹ چکے ہوگے دینے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور پھر ماشاءاللہ سے جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے انڈین ڈراموں میں ترکی کے ڈراموں میں کہ آپ کے ایک بیوی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسرے سے الوقات رکھیں ایک عورت ایک شہر کے باوجود بھی دوسروں میں دلچسپی لے یہ ہماری کلچر بنایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکیز کی عفت و پاک دامنی محفوظ رہے یہ پاک دامنی اور عفت زبان کی ہو آنکھوں کی ہو کان کی ہو دل کی ہو احساسات کی ہو فیلنگز کی ہو توجہ کی ہو کوئی بھی ہو پاک دامنی یہ محفوظ رہے تاکہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے کر سکیں لطف اندوز ہو سکیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ فرینڈشیپ کے نام پر دس چیزوں کے نام پر ہم وہ ساری چیزیں کھو چکے ہوتے ہیں باٹ چکے ہوتے ہیں لہذا حضرت یوسف کے قصے میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب حضرت یوسف یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہاں پر نام احرم کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے وہاں سے فرار کر جاتے ہیں جس کو میں کل اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرح اشارہ نہیں کیا سب اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے حدیث میں ایسا ایسی جگہ کہ جہاں پر محرم اور نام احرم لڑکا اور لڑکی موجود ہوں مرض بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی درمیان تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے خصوصاً ایسی جگہ جہاں پر آمد و رفت نہ ہو بند کم رہا ہو اس لئے منع کیا گیا کہ انسان نہ بیٹھے اور اس سے مطالب میں گفتگو کر چکا ہوں